پرویز مشرف تھے اس لئے وہ حکومت نہیں تھی لیکن اس کے باوجود جہاں تک آپ مسجد کی بات کرتے ہیں ہماری جتنے بھی وزارات تھے مسجدوں میں رہتے تھے مسجدوں میں نماز بھی پڑھتے تھے لوگوں کی بسائل بھی سنتے تھے اور لوگ کے ساتھ گھلے بھی رہی تھے مسجدوں میں آپ کے اس حکومت میں جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل حکومت وہ نہیں تھی وہ فیصلے لیے جاتے رہے وہاں پہ جی ہماری جو لوگ ہیں وہ بہت آسانی کے ساتھ ان کے تکرسائی ہو سکتی تھی وہ عوام میں تھے اب تو لوگ یاد کرتے ہیں یعنی اس کی انہوں نے جو نئی حکومت دیکھی ہے این پی کی اور پیپل پارٹی کی تو ایم ایم اے کی لوگ ان کو قدر آ گئے ہیں اچھا این پی اب اس طرح سے ڈیلیور یعنی نہیں کر رہی جس طرح آپ کر رہے تھے این پی کی تو سر سے حکومت ہی نہیں ہے وزیر کا ہی نظر نہیں آتا جتنی بھی ایم پی ایز ہیں جتنی وزیر ہیں لوگوں سے پردہ کیا ہوا ہے انہوں نے جماعت اسلامی کی قاضی صاحب سٹریندھ کیا ہے مطلب اگر پی ایم ایل این کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ جی پنجاب پی ایم ایل این کو ووٹ دے گا ہی پیپل پارٹی کے اندرونے سندھ کے ووٹرز ہیں جماعت اسلامی کی سرحد میں جماعت اسلامی کی سٹریندھ حق ہے ہم حق پر قائم ہیں اور پورا ملک انشاءاللہ ہمیں ووٹ دے گا اور پورے ملک میں یہ بات بلکل واضح ہو گئی ہے سامنے آ گئی ہے لوگوں کی کہ لوگوں کے اندر ان ارو لوگ مختلف طریقوں سے لوگوں نے قرضے معاف کی ہیں پوری پوری آٹھ ہزار دس ہزار لوگوں کی لسٹے ہیں اس میں کوئی جماعت اسلامی کا ایک بندہ نہیں ہے جماعت اسلامی نے تو چلیں اس الیکشن کا بوائکوٹ کر دیا دو ہزار آٹھ کا لیکن جو دوسری مذہبی جماعتیں بھی آئیں انہیں سرحد میں بھی ووٹس نہیں ملے تو کیا وجہ ہے اے این پی جس کو سیکلر جماعت کہا جاتا ہے وہ آج وہاں پر حکومت بنا کے بیٹھی ہوئی ہے میں کہتا ہوں جی وہاں پر اصل جماعت اسلامی ہے تمام دینی جماعتوں کی میں سیمنٹنگ فورس اور ان کو اکٹھا کرنے والی جو جماعت ہے وہ جماعت اسلامی ہے اس کے گرد اکٹھی ہوتے ہیں کیونکہ غیر فرقوارانہ ہے کسی خاص مکتب فکر سے اور کسی وہ کلاس سے تعلق نہیں ہے یہ ایک خیر فرقوارانہ ایک ایسی جماعت ہے جس اپنا عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارا عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے اور جو بھی اس کو مانتا ہے وہ ہماری ساتھ شامل ہو سکتا ہے دیکھ آپ نے کہا کہ جماعت اسلامی کے اردگرد دیگر مذہبی جماعتیں صرف ایک اس جماعت کی وجہ سے اکٹھی ہوتی ہیں تو پھر ایم اے میں کیوں ٹوٹ گیا آپ کے مولانا فضل الرحمن کے ساتھ کیا اختلافات ہو گئے ایک 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 ا سمجھتا ہوں جی اس وقت جو پاکستان جس بہران سے گزر رہا ہے اس بہران کا علاج ہی تمام جماعتوں کا مشترکات پر اکٹھا ہونا ہے تو اختلافات کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں کہتا ہوں جی پیپل پارٹی کے ساتھ بھی مسلم لیگ کے ساتھ بھی اور دینی جماعتوں کے ساتھ بھی تمام ہمارے درمیان دستور ہے یعنی جو ریجنل جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نے ایپی ڈی ایم بنایا تھا اور ایپی ڈی ایم میں سارے یہ ریجنل جماعتیں شامل تھیں ہمارے درمیان دستور ہے پاکستان کا ہم اس دستور میں وفاقی ہے وہ اسلامی ہے وہ سب لوگ جانتے ہیں اور مانتے ہیں اس اسلام کو جو دستور کے اندر بلکل واضح طور پر لکھا ہوا ہے وہ وفاقی ہے اس وفاقی کے مطابق سب وہ صوبائی خود مختاری ہے سب لوگ کہتے ہیں اس کو ذرا بڑایا بھی جا سکتا ہے اس وفاقیت کو اور صوبائی خود مختاری کو وہ فلاہی ہے اور وہ عام شہریوں کو سہولتیں دینا اور ان کی ضروریات پوری کرنا وہ اس کا یعنی فرض ہے حکومت کا وہ دستور جو ہے اس میں عدلیہ کی آزادی ہے عدلیہ انڈیپینڈنٹ ہے اس میں بنیادی حقوق محفوظ ہے یہ جو ہمارا دستور ہے یہ ہمارے درمیان ایک کامن گراؤنڈ ہے اور اس کی بنیاد پر ہمیں کٹھے تھے اس کی بنیاد پر ہمیں بنیاد جو ہے وہ دستور ہے اگر مولانا فضل الرحمان صاحب یہ حکومت چھوڑ دیں جس حکومت کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ امریکہ کے اشاروں پر چل رہی ہے تو پھر وہ آپ کے ساتھ واپس آ سکتا ہے پھر اختلافات ختم ہو جائیں گے ہماری شورہ فیصلہ کرے گی میں نہیں کروں گا نہیں لیکن آپ کا ذاتی موقف تو ہوگا نا کہ مولانا صاحب حکومت چھوڑ دیں تو پھر ہم حکومت کی بات نہیں ہے کہ لوگوں کے درمیان کچھ مشترکات ہونے چاہیے کچھ نارمز ہونے چاہیے کچھ بنیادی اصول ہونے چاہیے جس پر سب لوگ بالکل مضبوطی کے ساتھ جم جائیں یعنی اصولی موقف اختیار کیا جائے مستقبل میں ہم ایم ایم اے کی طرح کا کوئی مذہبی الائنس دیکھ سکتے ہیں پھر سے میں کہتا ہوں ایک ایسے الائنس کی ضرورت ہے جو اس ملک کی سوورینٹی اور اس کی خودمختاری کو بحال کر دے اس کی عزت کو بحال کر دے اور لوگوں کے اندر ایک احتماط پیدا کر دے پوسیبل ہے مذہبی جماعتوں کا پھر سے اکٹھا ہونا جی بلکل پوسیبل ہے یہ الائنس ہو سکتا ہے جی بلکل کئی سب آپ کی جماعت پہ ایک الزام یہ لگتا ہے کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں یا آپ کے اگر مفادات انٹیکٹ ہوتے ہیں حکومت کے ساتھ یا کسی ایک جماعت کے ساتھ تو آپ اعتراضات ان پہ نہیں کرتے جب آپ کے مفادات ان سے نہ رہیں تو پھر آپ ان پہ اعتراضات کرتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا الزام ہمیں ہمیں حق کی بات کی ہے کسی وجہ سے تو کبھی کسی فوجی حکومت کے ساتھ نہیں گئے کسی حکومت ہماری نہیں آئی ہم کسی حکومت میں شامل نہیں ہوئے اس طرح سے کیونکہ ہم حق بات کرتے ہیں پرویز مشرف کی حکومت کا جو ساتھ آپ نے دیا پھر اس کے بارے میں آپ کیا کہیں ہم نے نسازات ساتھ نہیں دیا ہم نے پرویز مشرف کی حکومت کے ساتھ ایک سال تک نیگوشیٹ کیا اس بنیاد پر کہ آپ آہ چیف آف مارش آف آرمی سٹاف کیا عہدہ بھی چھوڑ دیں اور آپ کے لئے بھی ریکارڈ پر ہے کسی وقت میں سامنے ساری چیزیں لے آنگا کہ ساری گفتگو جو ہماری ان کے ساتھ ہوئے وہ یہ تھی کہ آپ اگر دستور کو بحال کر دے اور آہ اور انتخاب انتخابات کروا دیں ان لوگوں کی حوالے کر دے اور خود دستبردار ہو جائے آپ کی عزت رہ جائے گی زیادہ حق کے دور میں زیادہ حق کے دور میں ہم نے آہ نو مہینے جو ساری جماعتیں ان کے ساتھ شامل ہوئی تھی جو قومی اتحاد کی تھی وہی نو مہینے ہم نے بھی گزارے اور اس کے بعد ہم نے انہوں نے تاریخ دے دی انتخابات کی اور ہم حکومت سے نکل آئے یعنی آپ نے وہی اصولوں کی سیاست کی بات کی کہ آپ اس پر قائم رہے اور آپ نے کسی ڈکٹیٹر کا ساتھ نہیں دیا نہیں دیا امریکہ کے حوالے سے بھی کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس کو آج آپ ٹریٹیسائز کر رہے ہیں تو پرویز مشرف سے زیادہ کون ہے جس کو ہم ٹریٹیسائز کرتے ہیں کہ امریکہ کے اشاروں پر ناچا اس حوالے سے آپ نے کبھی پرویز مشرف نہیں تو مجھے اسی لئے جیل میں ڈالا تھا میں تو اس کے جیل میں تھا اور اس کی اس نے مجھے قید کر رکھا تھا نظر بند آپ کو رکھا گیا جی میں قید رکھا تھا یعنی ہسپتال کے ایک کمرے کے اندر مجھے ڈال دیا تھا باہر چک وہ وہ سیر بھی نہیں کر سکتا تھا اچھا ہمارے جب مذہبی جماعتوں کی بات کرتے ہیں کائے سب تو کہاں پہ کوئی کمی رہ جاتی ہے یہ کہاں پہ ان مذہبی جماعتوں کے الائنسز میں کیا چیز لیک کرتی ہے جس طرح ایم اے میں بھی بنا تو اس کو مجھے یاد ہے ابھی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں ملہ ملیٹری الائنس کا خطاب دے دیا گیا ایسا کیوں ہیں لوگ خطاب دے دیتے ہیں ملہ کی فپتی کسنا ملیٹری الائنس مطلب ہے نہیں ملہ کی اوپر ہے فپتی کسنا یہ کچھ لوگوں کو اچھا لگتا ہے بس وہ کہہ دیتے ہیں آپ خواتین کے حوالے سے کائے سب کیا کہتے ہیں کہ سیاست میں انہیں نہیں آنا چاہیے حکومت خواتین نہیں کر سکتی جبکہ آپ کی اپنی بیٹی ایم اے رہی اور ابھی بھی وہ جماعت اسلامی کے پیس رہے تھے وہ ہم نے کرتا اگر یہ ہمارا خیال ہوتا تو وہ کیوں ایم اے بنتی اس طرح کے سٹیٹمنٹس تو مذہبی جماعتوں کے ہی لوگوں کی جانب سکتے ہیں نہیں ساری مذہبی ساری مذہبی جماعتوں کی طرف سے خواتین کی نمہندگی تھی مولانا صاحب پہلے کتنا کرٹیسائز کرتے تھے نہیں سارے بینے زبوٹو کے حوالے سے کتنا کہتے تھے کہ نہیں وزیراعظم بن سکتی ہیں ایک ملکی وزیراعظم جو ہیں وہ ایک خاتون نہیں ہو سکتی دیکھیں جی تمام دینی اور سیاسی جماعتوں کی نمہندگی تھی اور خواتین میں جتنا ہمارا کام ہے جماعت اسلامی کا اور جتنا ہماری خواتین منظم ہیں اس ملک میں کسی دوسری سیاسی جماعت کی خواتین اتنی منظم نہیں ہیں اور جتنے انہوں نے خدمت کی مختلف ادارے کھولے ہیں اور جن ورکنگ مومنز کیلئے انہوں نے بنایا ہے انہوں نے خدمت کرنے کیلئے جیلوں میں جاتی ہے خواتین کی خدمت کرتی ہیں وہ تعلیمی سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے وہ خواتین کے حلقے میں تو جماعت اسلامی کے حلقے خواتین منظم ترین ایک خواتین کی جماعت ہے